سب سے پہلے آپ ساتھ شمعوں مرخبات جی آئے بڑی خوشی ہوئی آہ غربان آن سے سونہ سال پہلے آہ افتخار صاحب افتخار صاحب ان کے جسے بڑے جسے بھائی تو سردار احمد صاحب ہم بڑے اچھے بہتے ہیں ہمارے پاس آئیے وال میں ہمارے گا کے لیے ایک بڑا اچھا آگا شری صاحب جب یہ آئے تو پرام ہواں پر میں آج یہاں نام لا لوت ہو جاتی ہوگی سنولہ باسی سنولہ باسی سنولہ باسی آپ کا لورا کا ایک چمکتہ ستا رہا ہے سنولہ باسی تقریباً آج چودہ پندرہ سال ہوگے وہ لگا تار میں اگر بھو جاؤں گو ہوتا نہیں ہے اور آر افتے دیس دن میں ہم وہ کٹینٹ لگتا ہے وہ بڑا آپ کی لورا کے لیے ایکٹیو بڑی بلکہ ابھی بھی میری ایسا اکبال میں نے ملکات ہوئی چاہتے ہیں ایسا اکبال نواز شیف صاحب سے وہ تقریباً ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں آہ میں سبتا ہوں کہ یہ جو آپ ساتھی ہیں نا میاں محمد نواز شیف صاحب سے ہو سکتا ہے ہمارے سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ دہ سار ووٹ ہوگی پانچ سار ووٹ ہوگی دہ سار ووٹ ہوگی اور ہمیں ہمیں یہاں پر اگر تائنات کیا گیا ہے تائنات کیا گیا ہے تو ہمیں ساتھیوں اور مسلم جی کیوں کی ہم مسلم جی کی جو ابیاری ہے میاں محمد نواز شیف نے جو کان کی ہے وہ آپ کو تو پتا ہے لیکن ہمارے لیے فقر کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ابیاری اس طریقے کی کی کہ ہر بندہ آج اگر بائیس کروڑ عوام ہے نا ساٹھے اکیس کروڑ عوام یاد کر رہی ہے پتہ نے پیچھے بڑ بامائیا دیری لوڑ پہ آگئی یہ میاں صاحب نے ایک سو دس پیشیاں بکتی ناکردہ جرم کی سزا لی لیکن کبھی اوف نہیں کیا کہ میرے جرم نے کیا عطریہ کا اعترام کیا ہم اس قائد کو اسلام پیش کرتے ہیں اس قائد کو اسلام پیش کرتے ہیں جس نے قوم کے لیے اپنا تانمند دان قربان کیا اور جس ٹھائم میں واپس آئے لندن سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیت کے آئے بندہ کتنا ہی کوئی ایسا مسئلہ ہونا تو اپنی بیٹی کو ساتھ ہی جگتا بیٹی کو گھر بٹھاتا ہے پر کیا ہم اس قائد کے ہچانے والے ہیں ان کی کام پاکستان میں چاہے وہ ایٹمی دوبقہ ہو چاہے موٹر وی کا حصہ ہو آج اگر موٹر وی ایٹی تو کیا ہوتا آج اگر گیارہ بارہ ہزار ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ گیارہ بارہ ہزار بجلی بنی کیسے بنی کیسے ہم کیسے تھے کہ اعلان کر دیا لیکن ہم اس قائد کی وی جن کو اس کی ٹیم جو ٹورز ہے اس کی ٹورز کو اسلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جو کہا وہ کیا کر کے دکھایا کہ ان کی پاس ایک سوچ ہے انہوں نے کبھی کوئی یوٹر یا اپنی الفاظوں کا چلاو غلط نہیں کیا اس لیے آج ہم سارے ہمارا سب آپ کا کاز کیا ہے جو ہمارا ممبا ہے وہ میاں محمد نوازشیب ہمارا کوئی اہم نہیں ہے اپنی پاس سے پیسے سارے خرج کرتے ہیں کسی کو تفانی بھی پاس سے پیسہ خرج کرتے ہیں اور آپ اس کی پرچار کر رہے ہیں میاں محمد نوازشیب کا اس کی کم کا انشاءاللہ نظیر جو آپ پاکستان میں جو ہوا بنی ہوئی ہے بہت جل بہت جل چیننگ ہونے والی ہے عوام کو چکی میں چکی میں دو پھولتے ہیں ایک اوپر ایک بیچے ایسے پیسہ گیا یہ تین سالوں میں ایسے پیسہ گیا ہم میں پچھلی دن میں ہو کے رہا ہوں ایسے ایسے گرانے دیکھے ہیں جن کی پچیس تیزہ ترہا ترہا وہیں ہے تو مہنگائی چار سو پرسنٹ بڑھ گئی لوگوں کا جو آسا تھا یا چیرا تھا مرجہ آگیا میاں محمد نواز شیف کے دور میں اس کو احساس تھا کہ بیسہ جو پچیسہ ترہا لیتا ہے وہ کیسے گزارہ کرتا ہے میں آپ ساتھیوں کو آپ ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہوں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میاں محمد نواز شیف کی کاموں کو دے کر مسلم لیگ کو دے کر آپ نے یہ چنا آپ پرانے مسلم لکھی یہ ساتھی ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ مرکز میں بھی اور سب یوٹو میں بھی یہ ہمارا ہم نوکر ہیں ہم مسلم لی کنون کے نوکر ہیں کیونکہ یہ آنے جانے چیز ہیں میں تقریبا سولہ سترہ سال جنرل سکری بھی رہا ہوں یو ای کا اور میں مسلم لی کنون یو ای کا فون ڈرو میں شاہد جیسا آپ بات کی سنپراز نے کہ ایک ٹیم تھا تو میں دوہزار دو کی یا دوہزار تین کی بات ہے ایسا نکبار سا بھائے تو یہاں پر بندے کم پڑ گئے ہم نے پندرہ بیس بندوں کو کندرہ بھائے تو صلاح پر بھائی بندے پورے کیے ایک کرسیاں خالی ہو تو بیشتی ہوتی ہے اپنی خمداللہ آج ہمارے پاس تقریبا ہم پانچ سو بندوں کا کریں گے پانچ سو بندے آتے ہیں کیونکہ آج کے ٹیم میں ہر بندے کے زبان پر مسلم لی کنون ہے اور مسلم لی کنون کے کاموں کو دیکھ کر ہمیں اور میں آپ دوست سو بھی اپیل کروں گا مرکز میں آئیں گے یونٹو میں آئیں گے اپنے کول و فیل سے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے پاکستانی ہیں اور اچھے مسلم کی ہیں اچھے مسلمان ہیں اور آنے والے دنوں میں جب جب بوٹنگ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہوں ہوں پنجاب ہوں اپنا اپنا صبح کی ہوں یونکوسنل کی ہوں بیٹی ہوں جب جب الیکشن ہوں طاقت رکھتے ہیں تو اپنے اپنے علاقے میں جائیں خود بھی ووٹ پول کریں اور اپنے ساتھوں کو بھی ووٹ پول کریں یہ کردار ہے میں آپ کو ایک بار پھر یو اے مرکز کی طرف سے مسلم لی کنون کی طرف سے قائد محترم احمد نواز شیرکا بینیا بوٹ کو عزت دو کے ساتھ آپ دوستوں کو ملکم کرتا ہوں پاکستان زندہ بات اور پاکستان پیندہ بات موسیقی موسیقی